اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انچورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ کونسیpt آف لائف انچورنس کے اوپر ہے کہ لائف انچورنس جو ہے اس کا کونسیpt کیا ہے اور کس طریقے سے آنے والے وقت کے لیے آنے والے جتنی بھی ہمارے ضروریات کے زندگی ہے کس طریقے سے اگر ہم لائف انچورنس جو ہے کروا لیتے ہیں اگر ہم بیبا پالیسی کروا لیتے ہیں تو کس طریقے سے آنے والے وقت کی جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو لائف انچورنس ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ لائف انچورنس جو ہے آلٹی میٹلی یہ ایک پرپس کے تحت ہوتی ہے ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے اور آلٹی میٹلی لائف انچورنس کا کام ہی ایسی تمام ضروریات زندگی جو آنے والے وقت میں ہنڈر پرسنٹ جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے دوستو اس کی گارنٹی دیتی ہے اس کو اشور کرتی ہے میک شور کرتی ہے کہ جب بھی ہمیں وہ ضرورت پڑے تو لائف انچورنس جو ہے جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے انویسمنٹ کی صورت میں ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے یا رسک کور کی صورت میں ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے دوستو وہ چیز فلفل ہو اور ہمارے جو ضروریات زندگی ہیں وہ مکمل ہو سکیں اور پوری ہو سکیں دوستو اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ سلائیڈز کا سہارہ لیتے ہیں تو سلائیڈز کی صورت میں اس کونسپٹ کو سمجھتے ہیں کہ جو لائف انچورنس کا کونسپٹ ہے یہ ہے کیا دوستو life insurance جو ہے اس کے اگر ہم definition کی بات کرتے ہیں تو life insurance can be defined in many ways such as اس کو مختلف definitions کی صورت میں مختلف concept کی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے جن میں کوئی ایک آت concept یہ ہے life insurance is a risk sharing scheme on cooperative basis یہ دوستو risk sharing scheme ہے ultimately جو straight life insurance corporation کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ life insurance company life insurance corporation ہے اگر ہم اس کی اتناظر میں بات کرتے ہیں یا کوئی بھی life insurance company ہے تو وہ ultimately risk کو share کرتے ہیں جتنے بھی policy holder ہیں ان تمام کی life کا جو risk ہے ultimately insurer کے اوپر ہوتا ہے جو کہ company ہے تو یہ ایک ایسی scheme ہے جس میں جو risk ہے life کا وہ shift کر دیا جاتا ہے company کے اوپر life insurance provide financial security against unforeseen but named event دوستو life insurance company جو ہے financial security provide کرتی ہے ایسے تمام events ایسے تمام خدا نہ خواستہ ایسے تمام miss helps جو آنے والے وقت میں اگر ہو جائیں تو ultimately financial security provide کرنا life insurance company کی ذمہ داری ہوتی ہے evolution insurance کی جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک تاریخ ہے ultimately there is a long and very interesting history of evaluation of life insurance اگر دوستو ہم بات کرتے ہیں ایک بڑی لمبی history ہے اس کی evolution جو state life کی ہے یہ life insurance کی اگر ہم بات کریں plans for sharing risk were developed by merchants سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو تاجر حضرات جو تھے وہ یہ سارا risk sharing کا کام کرتے تھے اگر تجارت کی بات کرتے ہیں ہزاروں سال پہلے جو تاجر حضرات تھے خاص طور پر جو دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے جیسے کہ بیرالکاہل ہے وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے سمندری بیڑوں کی صورت میں تو وہاں پر سب سے زیادہ ان کا جو کام ہوتا تھا وہ risk sharing کا ہوتا تھا جتنی بھی کشتیاں سمانے تجارت لے کر جایا کرتے تھے اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ان کا کوئی نقصان ہو جاتا یا پانی کی لہروں کی زد میں آ جاتی تو ان کا جو نقصان ہے وہ مل جل کے تمام کے تمام جو تاجر حضرات کے دوستو وہ پورا کیا کرتے تھے تو اس لئے یہاں پر یہ چیز mention کی گئی ہے کہ یہ جو plans ہے sharing of risk یہ وہیں سے concept کو لیا گیا ہے یہ سارے کا سارا جو concept ہے جتنے بھی تاجر حضرات کے دوستو یہ ان سے لیا گیا ہے hundreds of years پہلے تو لہٰذا which with the passage of time وقت کے ساتھ ساتھ دوستو اس کی shape change ہوتی گئی ہے اور آج جو life insurance company کی صورت میں آج آپ کو یہ جو model مل رہا ہے دوستو یہ وہیں سے آیا ہے سارے کا سارا concept وہاں پر بھی risk sharing scheme تھی risk کو share کیا جاتا تھا ایک دوسرے کو نقصان کو دوستو ایک دوسرے کو اوپر ڈھالا جاتا تھا تاکہ سب کے سب جو ہے مل جل کے اس کے نقصان کا آزالہ کر سکیں جو life insurance ہے دوستو یہ بھی same اسی model کے اوپر کام کرتی ہے جتنے بھی ہمارے policy holder ہیں ان کی life کا جو risk ہے دوستو جتنے بھی policy holder ہیں ان کے آپس میں ایک پول کی صورت میں ان کے اوپر share کر دیا جاتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی miss app ہوتی ہے کسی policy holder کی death ہو جاتی ہے تو ان کی family کی جو ذمہ داری ہے finance کی صورت میں financial جتنے بھی ضروریات کے زردگی ہیں دوستو وہ تمام جو باقی ماندہ policy holder ہیں ان کے کاندوں پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کی life کا risk تھا وہ share ہو جائے اور کسی کے اوپر وہ بوجھ بھی نہ بنے تو لہٰذا now life insurance has developed into a well reached and practiced practice discipline provide risk coverage plans for various duration and types اور آج دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں state life insurance carvation of پاکستان کی تو بہت سارے plans جو ہیں آنے والے وقت کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیئے گئی ہیں جس کے اندر بہت سارے risk sharing plans بھی موجود ہیں اور اور بھی ایسے تمام plans جو آنے والے وقت کو جتنی بھی ضروریات ہے ان کو پورا کر سکے اگر ہم بات کریں insurance کی type کی تو mainly there are only two types of insurance عام طور پر دوستو دو ہی insurance کی type ہے جس میں جنرل insurance کی بات کریں گے اور دوسرا life insurance کی بات کریں گے جو further types of life insurance ہے اگر ہم specifically life insurance سے ہٹ کے دوستو جتنی بھی insurance ہے وہ ساری کی ساری جنرل insurance میں آ جاتی ہیں چاہے وہ کسی چیز کام نے بیما کرنا ہو کسی وحکل کا بیما کرنا ہو میرائن insurance ہو گئی دوستو مختلف بیلڈنگز کی insurance ہو گئی اس طریقے سے پیسوں کی insurance ہو گئی بینک کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ بھی ultimate day insurance ہوتا ہے تو other than life جتنی بھی insurance ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جنرل insurance کے اندر consider کی جاتی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں life insurance کی تو دوستو جو life insurance ہے اس کے اندر بھی further 2 categories ہیں ایک individual life ہے یعنی کے کسی بھی فرد واحد کی جو policy کی جاتی ہے کسی فرد واحد کے لیے جو plan ترتیب دیا جاتا ہے وہ ایک individual life ہوتی ہے اور ایک group life ہوتی ہے جس کو as a whole یا bulk کی صورت میں اگر let's suppose کوئی company ہے وہ اپنے جتنے بھی employer ہیں ان کی insurance کروانا چاہتی ہے ان کی life کی تو وہاں پر جو plan لیا جائے گا وہ group کی صورت میں رہ جائے گا اور group life کی صورت میں دوستو ان کی جو life ہے وہ secure ہوگی life insurance saving and risk coverage it provides protection against the hazards of untimely death or living beyond a certain age دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں life insurance کی تو اس کے اندر protection provide کی جاتی ہے policy order کو خدا نہ خاص اگر miss app ہو جاتا ہے اور policy order کی death ہو جاتی ہے تو دوستو ان کے ورسہ کو ایک لنگ سم مانگ کی صورت میں پیسے دے دی جاتی ہیں جس سے ان کی جو مالی مشکلات ہیں دوستو اس کا آزالہ کیا جاتا ہے جو مالی مشکلات ان کو ہو سکتی ان کی ضروریات زندگی ہیں دوستو وہ تو ابھی موجود ہیں لہذا اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو life insurance کی صورت میں دوستو جو پیسہ ہے company provide کرتی ہے تاکہ ان کا living standard ہے وہ پر قرار رہ سکے یا دوستو ایک خاص وقت تک ایک خاص مدد کے بعد جو policy holder ہے جب اس کی مدد پوری ہو جاتی ہے جتنی بھی اس نے policy کروائی چاہے وہ 10 سال کی ہے 15 سال کی ہے یا تو 20 سال کی ہے ایک خاص time frame مکمل ہونے کی صورت میں policy holder کو جو عدارہ ہے life insurance کی صورت میں maturity provide کرتا ہے جس لیے کیا تھا یا کسی اپنے گھر کو build کرنے کے لیے لیا تھا یا اپنی retirement کے بعد اپنی زندگی کو فرسکون طریقے سے گزارنے کے لیے لیا تھا یا اپنے business کو enhance کرنے کے لیا تھا کوئی بھی اس کا مقصد ہو وہ مقصد دوستو اس پیسے سے فلفل ہو جائے گا اس طریقے سے آنے والے وقت میں جو بھی ضرورت ہیں دوستو وہ اگر آپ خاص طریقے سے life insurance کی صورت میں اپنے پیسے کو save کرنا شروع کریں تو دوستو آنے والے وقت کی جتنی ضرورت ہیں آپ کی وہ انشاءاللہ پوری ہو سکتی ہیں It create a fund for لون surrender values to meet unforeseen events دوستو یہ بھی flexibility provide کرتی ہے اگر آپ کو کسی بھی مجبوری کے طرح پیسو بھی ضرورت پڑ جائے تو لون کی صورت میں state ڈائیو آب کی پالیسی سے آپ کو لون کی فسیلیٹی پروائی کرتی اگر آپ اپنی پالیسی کسی وجہ سے اب نہیں چلا پا رہے تو اس صورت میں آپ کو surrender کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے جس میں آپ اپنے پیسے لے سکتے ہیں اور جتنا بھی آپ پیسے کے ساتھ بزنس ہوا ہے اس کا مناف ہے دوستو وہ بھی آپ جاتا ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے جو کے life insurance کی سورت میں آپ کو provide کی جاتی ہے دوستو اگر آپ مدد پوری کرتے ہیں تو آپ کو ہر سال بونس پروائیڈ کیا جاتا ہے اور مکمل مکمل ہونے کے پاتھ آپ کو بڑی زمردست قسم کی جو ریٹرن ہے جس سے آپ جو بھی ضرورت ہے اس وقت کی دوستو اس کو بڑی آنے والا وقت ہے دوستو ultimately آپ سیونگ کریں یا نہ کریں وہ وقت کی ضرورت ہیں دوستو آپ پورا کرنا پڑے گی لہٰذا اگر آپ لائف انچورنس کا پلان حاصل کر لیتے ہیں تو یہ اشور ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت ضرورت ہیں اس کی ضمہ داری ہیں دوستو دوستو یہ آپ کے پیاروں کے لیے آپ کا دیا گیا توفہ ہے جو آپ انشورنس کی صورت میں ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ تب کام آتا ہے دوستو جب ان کو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے خدا نہ خاص اگر دو پارٹنر ہیں اور ایک دوسرے کے بھی آپ پہ بزنس کو چلا رہی ہیں دوستو اگر خدا نہ خاص تا کسی پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی یا اس کی وجہ سے جو لاؤسز تھے دوستو اس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ جو کی مہن ہیں دوستو اس کو سکیور کرنا بڑا ضروری ہے اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک کی مہن ہے تو آپ کی زندگی یا اس کو سکیور ہونا بڑا ہی ضروری ہے لہذا اپنے آپ کو سکیور کیجئے تاکہ آنے والے وقت کی ضرورتیں ہیں دوستو آپ پوری کر سکے اور خدا نہ بھی ہوں تو اس کا فیصلہ آپ اپنے ہوتے ہوئے ہی کر جائیں لائف انچورنس آپ کو کوریج پروائیڈ کرتی ہے اور سرجری یا مکلی ہوسپٹالیزیشن جو دوستو وہ فرام کرتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ ہمیشہ سکیور رہتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ پیس آف مائنڈ رہتا ہے کہ ہم سکیور ہیں اور ہمارے بیکنڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی ادارہ موجود ہے جب خدا خاص تک کسی بھی مشکل حالات میں آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا بیسی کبھ انچورنس کونٹریکٹ دوستو ایک کونٹریکٹ جو ہے ترتیب دیا جاتا ہے انچورنس کے لیے کونٹریکٹ لائف انچورنس ساتھ the legal requirement for its validity جو اس کے لئے requirement ہے سب سے پہلے انچورنس کے لئے ہم پرپوزل دیں گے پالیسی ہم پرپوزل دیتے ہیں پرپوزل اپنا سمیٹ کرواتے ہیں اور اس کے اوپر سکروٹنی ہوتی ہے اور کنسیڈریشن کی جاتی ہے کہ جو لائف انچورنس کروار ہے آیا کہ جو لائف انچورڈ ہے جو پرپوزل ہے وہ اتنا پریمیم ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کیا اس کی سہر اجازت دیتی ہے کہ اس کی زندگی کا بھیمہ ہے وہ کر دیا جائے اور یہ تمام چیزوں کو دوستو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی جو پرپوزل ہے اس کو accept کیا جاتا ہے انشور کی طرف سے کمپنی کی طرف سے through issuance of acceptance letter کی صورت میں انشور بل انٹرس دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی person ہے وہ ultimately کس چیز کے لئے policy کروانا چاہتا ہے اور اس کے بعد خدا خاص اگر کمیس ساب ہوتا ہے تو جو nominee ہے اس کو پیسے یہ تمام چیزیں دوستو ایک contract کے اندر شامل ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں good faith کے اوپر ہوتی ہیں جو بھی information policy holder یا proposal provide کرتا ہے دوستو اسی کی بنیاد کے اوپر جو insurer ہے یا جو company ہے وہ تمام چیزوں کو accept کرتی ہے اور accept کرنے کے بعد اس کو policy جاری کر دی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو concept of life insurance ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کس لیے insurance کروائی جاتی ہے یا کون سی ایسی ضرورتے ہیں جو اس کے ثرور ہم پوری کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے اندر کون کون سے terms ہیں جن کو مدد نظر رکھ رکھ اور کس طریقے سے life insurance company اور policy holder کے درمیان ایک معادہ تیک کیا جاتا ہے اور جس کے